موسیقی اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا فورٹی ایتھ لیکچر آف مارکٹنگ کمیونکیشن اینڈ ایڈوٹائزنگ اور سٹوڈنٹس خاص بات یہ ہے کہ یہ مارکٹنگ کمیونکیشن اور ایڈوٹائزنگ کا لاسٹ لیکچر ہے جس میں ہم ایتھکس اور ایویویشن کے بارے میں پڑھیں گے ایڈوٹائزنگ اور مارکٹنگ کمیونکیشن میں جب ہم مختلف ایتھکل کنسرنس کی بات کرتے ہیں تو ایک تو ایڈوٹائزنگ جو ہے وہ لوگوں کو انکریج کرتی ہے کہ وہ اپنی ضرور سے زیادہ یا اپنی جو بائنگ پاور ہے اس سے زیادہ وہ پرچیز کریں پھر یہ کسی نہ کسی طرح سے جو میٹیریلزم ہے میٹیریل کمفرٹس ہیں اس کو بھی ایمفیسائز کرتی ہے اور جو کاسٹ او گوڈز اور سرویسز ہیں وہ ایڈوٹسمنٹ کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں کیونکہ اس کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بھی گوڈز یا سرویسز کی جو کاسٹ اس میں ایڈ کر دیا جاتے ہیں سمٹائمز جو ایڈوٹائزنگ ہے یہ جنڈر بیسٹ یعنی میلز اور فی میلز یا سوشل بیس یعنی جو منورٹی گروپس ہیں ان کی سٹیڈیو ٹائپنگ کا باعث بنتی ہے سمٹائمز جو انسیف پروڈکٹس ہیں وہ آفر کی جاتی ہیں جیسے الکوہل ہے یا ٹو بیکو ہے تو ان کو ایک اٹریکٹیو وے میں آفر کیا جاتا ہے تاکہ لوگ انہیں خریدیں یہ سمٹائمز افینسیف بھی ہو سکتی ہیں اور بعض زفعہ یہ چلڈرن جو ہیں ان کے لیے کٹس کے لیے آن ایتھیکل بھی ہو سکتی ہیں اب دو ٹرمز اس سے ریلیٹڈ میں یہاں پہ بتا رہا ہوں ایک ہے پفری پفری سے مراد ہے کہ کمپنی ان انٹینشلی صحیح لیکن وہ اپنا جو کلیم ہے اس کو بہت ایگزیجیریڈڈ وے میں جو ہے وہ اگر ایڈبرٹیسمنٹ میں بتاتی ہے تو یہ پفری کہلاتی ہے اور دوسری جو اسی سے ریلیٹڈ وہ سبسٹانشیئشن ہے کہ ایک کمپنی جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جو ریگولیٹری بارڈیز ہیں کہ آپ جو کلیم کر رہے ہیں اس کے پروف میں اس کے ایویڈنس میں اس کی سپورٹ میں جو ہے وہ کوئی چیز لے کے ہیں کوئی ٹیسٹ ہو سکتا ہے کوئی لیب ریپورٹ ہو سکتی ہے کوئی سروے ہو سکتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو ایویڈنس ہو اس کلیم کو سپورٹ کرنے کے لیے مارکٹنگ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی طرح کے جو ایتھیکل ایشیوز ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں جس میں سے ایک ہے برینڈ انفرنجمنٹ یعنی ایک کمپنی کو نیا برینڈ بناتی ہے تو اس کا نام پہلے سے موجود کسی مشہور برینڈ کے نام پہ یا ملتا جلتا نام جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں یا اس کا جو لوگو ہے ڈیزائن ہے کلر سکیم ہے اس کا جو تھیم ہے وہ پہلے سے موجود کسی برینڈ کے ساتھ ملتا جلتا ہو سکتا ہے تو ایتھیکلی یہ صحیح نہیں ہوگا اسی طرح سے پروفیشنل سرویس مارکٹنگ جو ہے وہ ہو سکتی ہے گیفٹس اینڈ برائیوری کا جو پرابلم ہے یہ خاص صورت پہ بزنس تو بزنس میں بہت کومن ہے جہاں پہ جو سینئر ایگزیکٹیوز ہیں ان کو برائیوری یا جو ایکسپینسی گفٹس ہیں وہ دے کے اپنی پروڈکٹس کو اپروف کروانے کی کوشش کی جاتی ہے پھر سپیم اور ککیز کا ایشو ہے ککیز سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو کمپنی ہے اس کو کسٹمر کے بارے میں پتا چل جائے کہ اس نے کون کون سی ویب سائٹس ویزٹ کی ہیں اور اس طریقے سے اس کسٹمر کا جو ایک پیٹرن ہے اس کو نوٹ کرنے کی ریکارڈ کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی جاتی ہے سپیم کے ذریعے بہت سارے جو مارکٹنگ یا ایڈوٹسمنٹ سے ریلیٹڈ میسیجز ہیں ای میلز ہیں فون کالز ہیں وہ کسٹمرز کو بھیجے جاتی ہیں اور یہ ان کے لیے ایک فرسٹریشن کا باعث بھی ہو سکتی ہیں ایمبوش مارکٹنگ ہے سٹیلتھ مارکٹنگ ہے ایک قویسٹن یہ بھی آتا ہے کہ کیا میڈیکل پرادکٹس یا جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ایڈز ہونے چاہیے یا نہیں کیا میڈیکل پرادکٹس ایسی پرادکٹس ہیں جن کو ایڈوٹسمنٹ میں آنا چاہیے یا نہیں تو اس پہ بہت سارے قویسٹن مارکٹس جو ہے وہ ہو سکتے ہیں اب چار طرح کے ہمارے پاس جو ایتھیکل فریم ورکس ہیں وہ موجود ہیں جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے یوٹیلیٹیریانیزم ہے انڈویجولیزم ہے رائٹس اپروچ ہے اور جسٹس اپروچ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے سوشل رسپونسیبیلٹی کی دیکھیں کسی بھی بزنس کی چار طرح کی جو رسپونسیبیلٹیز ہیں وہ ڈیفائن کی گئی ہیں اور ہر ایک کا ایک اپراپریٹ ایکشن ہے مثال کے طور پر ایک نومک رسپونسیبیلٹی یہ ہے کہ ایک کمپنی اپنے لیے اور اپنے جو شیئر ہولڈرز ہیں ان کے لیے پروفٹ جنریٹ کرے تو this is must do action پھر لیگل رسپونسیبیلٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے یا جو ریگولیٹری بارڈیز نے جو کنڈیشنز بتائی ہیں جو انسٹرکشنز دی ہیں ان کو فلفل کیا جائے تو have to do کا ایکشن جو ہے وہ اپلائی ہوگا پھر ایتھیکل رسپونسیبیلٹیز ہیں کہ ایک کمپنی ایلیگل پروڈکس جو ہے وہ نہ بنائے یا ایلیگل ویس جو ہے وہ بزنس کے وہ اپلائی نہ کریں تو this is should do اور ڈسکریشنری یہ ہے کہ کمپنی وولنٹیر بیسس پہ جو ہے وہ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرے تو یہ my two ہے یہ جو last two ہیں یعنی ایتھیکل اور ڈسکریشنری ان دونوں کو کمبائنڈی ہم سوشل رسپونسیبیلٹی کہتے ہیں اور جو CSR ہے وہ بھی ان دونوں پہ ہی بیس کرتے ہیں یعنی کارپیٹ سوشل رسپونسیبیلٹی کا تعلق ایتھیکل رسپونسیبیلٹی سے بھی ہے اور ڈسکریشنری رسپونسیبیلٹی سے بھی ہے ایڈورٹائزنگ اور مارکٹنگ کمیونکیشن کی ایویویشن کے لیے تین طرح کی ٹیکنیکز جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں ایک تو میسیج ایویویشن ٹیکنیک ہے دوسری آن لائن میٹرکس ٹیکنیک ہے اور تیسری رسپونڈنٹ بہیویر ٹیکنیک ہے جو میسیج ایویویشن ٹیکنیک ہے وہ ہمارا جو میسیج ہے اور اس کا جو فیزیکل ڈیزائن ہے ایڈورٹیسمنٹ کا جو ہمارا کوپون ہے یا ڈائریکٹ مارکٹنگ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں یہ ان تمام کو ایویلویٹ کرتی ہے اور ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہیں یا نہیں اگر آپ نیچے والا ٹیبل دیکھیں تو اس میں کئی ایویویشن میسیج ایویویشن میتھرڈز رہے وہ گے بن ہیں اور بتایا گیا کہ یہ کب اپلائی کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر جو کانسیپ ٹیسٹنگ ہے یہ ایڈ ڈیولپمنٹ سے پہلے کیا جاتا ہے تاکہ اگر اس میں کوئی ایمپروبمنٹ کرنی ہو تو وہ کی جا سکے پھر کاپی ٹیسٹنگ ہے یہ جب ایڈ کو فینش کر لیا جاتا ہے یا وہ آخری مراحل میں ہوتا ہے ڈیزائن کے یہ اس وقت ٹیسٹ کیا جاتا ہے ریکال ٹیسٹ جو ہے یہ جیسے ہی ایڈ کو ہم لانچ کرتے ہیں تو اس کے فوراں بعد ہم اسے اپلائی کرتے ہیں اسی طرح سے جو ریکنیشن ٹیسٹ ہے اس کو بھی ایڈ لانچ کرنے کے کچھ ٹائم کے بعد ہم ٹیسٹ کرتے ہیں پھر تین ایسے ٹیسٹ ہیں جن کو کسی بھی وقت پہ جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے دیورنگ ایڈ ڈیولپمنٹ بھی اور اس کے بعد بھی اس میں ایٹیٹیوڈ اینڈ اپینین ٹیسٹ ہے ایموشنل رییکشن ٹیسٹ ہے اور فیزیولوجیکل ٹیسٹ ہے اور پھر ایک ٹیسٹ ہے جسے پرسویشن ٹیسٹ کہتے ہیں پرسویشن انیلیسز کہتے ہیں یہ ایڈ کو لانچ کرنے کے بعد کیا جاتے ہیں سو ان کئی طرح کے جو میتھرڈز ہیں اس کی مدد سے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو میسج ہے کیا وہ ایک افیکٹیو میسج ہے یا نہیں یا اس میسج کے ذریعے جو ہم اپنی ایڈورٹیسمنٹ کے اوبجیکٹیوز پورے کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں دوسرا جو میتھرڈ ہے اسے آن لائن ایویویشن میٹرکس کہتے ہیں اور کئی طرح کے جو میٹرکس ہیں وہ اس ایویویشن کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں فر ایک زمپل ایک ڈیجیٹل میٹرکس کا سامپل آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک کولم ہے ویب میٹرکس کا اور اسی سائٹ پہ کنورجن اینڈ کمپین میٹرکس ہے ویب میٹرکس میں کئی ویریبلز کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے نمبر اوف ویزٹس یا ہیٹس ہیں نمبر اوف ویزٹرز ہیں نیو ورسز ریپیٹ ویزٹرز ہیں پیج ویوز کتنے آپ کے پیج ویوز پر ویزٹ کتنے ہیں ٹائم آن پیجیز اینڈ سائٹ کتنا ہے انٹری اور ایکزٹ پیجیز آپ کے کون سے ہیں اور آپ کے جو باؤنس ریٹس ہیں وہ کیا ہیں اور جو کنورجن اور کمپین میٹرکس ہے یہ زیادہ ٹیکنیکل ہوتا ہے زیادہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے فر ایکزمپل کلک تھو ریٹ یا سی ٹی آر ہے کاؤس پر کلک ہے کنورجن ریشو ہے کاؤس پر کنورجن ہے ایوریج آرڈر ویلیو ہے ریوینیو پر ویزٹ ہے اور شاپنگ کارٹ ابنڈنمنٹ ہے اسی طرح سے اگر ہم اپنی ای کامرس کی جو ایفیشنسی ہے سیلز کی وہ دیکھنا چاہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری ویب سائٹ پہ کتنے لوگوں نے ویزٹ کیا یا کتنے ایمپریشنس آئے ایک ایگزمپل لے لیتے ہیں لیٹس اے ٹین تھاؤزنڈ جو ہے وہ ویزٹرز آئے ہماری ویب سائٹ پہ جسے اب ٹین تھاؤزنڈ ایمپریشنس بھی کہہ سکتے ہیں اور ان میں سے زیادہ در نے اسے دیکھا اور اگنور کر دیا ہے صرف تھوڑے سے ایسے تھے ٹو پائنٹ سیون پرسنٹ جنہوں نے اسے کلک کیا اور نمبرز میں یہ ٹو سیونٹی بنتے ہیں پھر اس کے بعد سیونٹی ٹو پرسنٹ آف ٹو پائنٹ سیون پرسنٹ ایسے تھے جنہوں نے مختلف پرادکٹس جو ہے ان کو براوز کیا یا ان کی جو انفومیشن ہے وہ حاصل کی یعنی یہ ون نائنٹی فور بنتے ہیں نمبرز میں پھر پرادکٹس کو دیکھنے کے بعد ٹوانٹی ایٹ پرسنٹ ایسے لوگ تھے جنہوں نے وہ پرادکٹس سیلیکٹ کر کے شاپنگ کارٹ میں پلیس کی یہ نمبرز میں ففٹی فور بنتے ہیں اور زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شاپنگ کارٹ میں پلیس کرنے کے بعد اس کو وہیں پہ چھوڑ جاتے ہیں تو ان کو ہم ای میل مارکٹنگ کے ذریعے انکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں بہرحال اس کیس میں سکسٹی ون پرسنٹ جو لوگ ہیں انہوں نے پرچیس کیا جو کہ تھرٹی تھری بنتے ہیں اور یہ ون ٹائم بائرز ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جو سیونٹی سیون پرسنٹ ہیں وہ آپ کے ریگولر کسٹمر یا لائل کسٹمر بن جاتے ہیں وہ اپنا ایک اکاؤنٹ کر لیتے ہیں اور اس کی جو تعداد نمبرز میں ہے وہ ٹوانٹی سکس بنتی ہے سو ان دس وے ہم نے دیکھا کہ اگر ٹین تھاؤزنڈ وزیٹرز آپ کی ویب سائٹ پہ ہیں تو ٹوانٹی سکس ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کے ریگولر کسٹمر بنیں اسی طرح سے آن لائن میٹرکس میں ایک سوشل میڈیا میٹرکس بھی ہوتا ہے جس میں فردر تین کولمز آپ دیکھ سکتے ہیں وولیم میٹرکس ہے انگیجمنٹ میٹرکس ہے اور کنبرجن میٹرکس ہے وولیم میٹرکس میں ویوز ہیں یعنی ٹوٹل آڈینس کتنی ہیں نیو لائکس یا سبسکرائبرز یا فالورز کتنے ہیں کتنے ایسے سبسکرائبرز یا لائکس ہیں یا فالورز ہیں جو لاسٹ ہو گئے لوکیشن کیا ہے اور ٹائم اور ڈی اوف وزٹ کیا ہے اگر انگیجمنٹ میٹرکس کی بات کریں تو اس میں منشنز ہیں آپ کے شیئرز یا ری پوٹس ہیں ری ٹویٹس ہیں لائکس کتنے ہیں کومنٹس کتنے ہیں ٹائم آن پیج کتنا سپنڈ کیا گیا وزٹ پر ڈی اور منت کتنا ہے اور باؤنس ریٹ کتنا ہے اور اگر کنبرجن میٹرکس کی بات کریں تو کلک تھرو ریٹ کنبرجن ریشو کاسٹ پر کنبرجن ایوریج آرڈر ویلیو ریوینیو پر وزٹ اور فنل ایفیشنسی تو تھرڈ کولم جو ہے یہ زیادہ ٹیکنیکل بھی ہے اور زیادہ یوسفل ہو سکتا ہے فور ایویویشن ایویویشن کا جو تیسرا ٹول ہے وہ ریسپانڈنٹ بہیویر ایویویشنز ہیں جس میں ہم ایکزیمن کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کسٹمرز نے کیا ایکشن لیا کتنی بار وہ سٹورز پر گئے وزٹ کیا کتنا انہوں نے پروڈٹ کے بارے میں انفونیشن لی اور کتنی زیادہ ایکشوال پرچیز جو ہے وہ ہوئی تو اس کے کئی ویریبلز ہو سکتے ہیں جیسے آپ کی سیلز کتنی ہیں ریسپانس ریٹس کیا ہیں ریڈپشن ریٹس کیا ہیں ٹیسٹ مارکیٹس کیا ہیں اور سم ٹائمز ہم پرچیز سیمیولیشن ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں اس سے بھی ہمیں ایویویشن جو ہے وہ مل جاتی ہیں اسی طرح سے اگر ہمیں پبلک ریلیشن پروگرام کو ایویلویٹ کرنا ہے تو اس کے بھی مختلف میتھڈز ہیں جیسے نمبر آف کلپنگز ہیں نمبر آف ایمپریشنز ہیں ایڈوٹائزنگ ایکیویلنس ٹیکنیک ہے یا کمپیریزن ٹو پبلک ریلیشن آبجیکٹیوز ہیں چونکہ ٹائم ہمارے پاس لیمیٹیڈ ہے اس لیے میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں گیا صرف اس کا ایک اوورویو میں نے آپ کو دے دیا فائنلی اگر ہم پورے آئی ایم سی یعنی انٹیگریٹڈ مارکٹنگ کمیونکیشن پروگرام کو ایویلویٹ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کئی ویریبلز کئی پیرامیٹرز ہیں اس میں فائننشل ویریبلز بھی ہیں اور نون فائننشل ویریبلز بھی ہیں جیسے مارکٹ شیئر ہے لیول آف انویشن ہے پروڈکٹیویٹی ہے فیزیکل اینڈ فائننشل ریسورسز ہیں پروفیٹیبیلیٹی ہے مینجر پرفارمنس اینڈ ڈیولپنٹ ہے ایمپلوئی پرفارمنس اینڈ ایٹیٹیوڈز ہیں اور سوشل ریسپونسیبیلیٹی ہے تو یوں ہم نے جس چیز کو پلاننگ سے سٹارٹ کیا تھا آئی ایم سی کے بارے میں پڑھا تھا پروموشنز کے بارے میں پڑھا تھا اس کے جو مختلف ٹولز ہیں اس کے بارے میں پڑھا تھا پھر ہم نے جو میسج ڈیزائن ہے اس کو سٹڈی کیا ہم نے مختلف جو میڈیا آپشنز ایویلیبل ہیں اس کو سٹڈی کیا ہم نے جو پروموشنز کے دوسرے ٹولز ہیں ایڈبرٹیسمنٹ کے علاوہ جیسے سیلز پروموشنز ہے یا پبلک ریلیشنز ہیں ان کو سٹڈی کیا ہم نے ای مارکٹنگ کو سٹڈی کیا ہم نے سوشل میڈیا مارکٹنگ کو سٹڈی کیا اس کے بعد ہم نے ایتھیکل کنسیڈریشنز جو ہے وہ دیکھیں اور فائنلی جب ہم نے اس کو ایمپلیمنٹ کیا تو ایمپلیمنٹیشن کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آئی ایم سی پروگرام کو ڈیزائن کرنے کے جو اوبجیکٹیوز ہم نے سیٹ کیے تھے وہ پورے بھی ہوئے یا نہیں اور اگر وہ گولز ہم نے ایچیو کیے تو وہ کس حد تک افیکٹیو رہے تو دیئر سٹڈینٹس ہمارا مارکٹنگ کمینیکیشن اور ایڈبرٹائزنگ کا جو سفر ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ سفر اچھا گزرا ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی حبز و امان میں رکھیں آپ کا بہت شکریہ موسیقی